بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ چکن روز کرنا بہت مشکل کام ہے اور اسپیشلی آون میں بیگ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے لیکن یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے اس ترکیب میں ہم آپ کو بہت آسانی سے بیگ کرنا سکھا رہے ہیں اس کے لیے جو اجزہ ہمیں درکار ہیں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایک بڑے سائز کا لیمن دہی اور سوکے اجزہ میں گرم مسالہ نمک چاٹ کا مسالہ سفید زیرہ اس کو میں تھوڑا الگ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے اور اس کے ساتھ ہی یہ پسا ہوا دھنیا رکھا ہوا ہے پسا میں دھنیا کے ساتھ لال مچوں کا پاورڈر کٹیوی لال مچے اور کسی بھی برینڈ کا تک کا مسالہ آپ لے سکتے ہیں ان تمام اجزہ کی کونٹیٹی یعنی کس مقدار میں ڈالنا ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم آپ کو چکن پر کٹ لگانا بتاتے ہیں ویسے آج ہم نے دو چکن مانگوائے میں ہے ایک چکن کو ہم نے بزار سے ہی جو بچر ہے آپ کا اس سے آپ کا ہی ہے اس کو کٹ لگا دے گا باربیکیو سٹائل کے یا جس بھی طرح کے اور ایک چکن پر ہم نے کٹس نہیں لگائے تھے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ آپ گھر میں بھی اس چکن کو اچھے طریقے سے کٹس لگا سکتے ہیں ہمارا یہ چکن تھوڑا سا فروزن ہے تو اس لئے تھوڑا اسے حمل کرنا مشکل ہو رہا ہے بار بار سلپ ہو رہا ہے تو انیشلی میں اس میں چھوٹے کٹس لگا رہی ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں ان کٹس کو میں ڈیپ کر دوں گی ڈیپ کیجئے مگر اتنا ڈیپ مت کریں کہ چکن کے جو ہے وہ ٹکڑے ہو جائیں مگر اتنا ڈیپ ضرور ہوں وہ کٹس کہ مسالہ اس کے اندر اچھے طریقے سے جا سکے کیونکہ جتنا اچھا یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر سپیشلی جو چکن کا بریسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کافی تھک ہوتا ہے اور جب آپ اسے روشٹ کرتے ہیں یا بیک کرتے ہیں تو وہ کافی بلینڈ رہ جاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ کٹس تھوڑے سے ڈیپ لگائیے تاکہ اس کے اندر مسالہ اچھے طریقے سے گوشت سے لے کے ہڈی تک پہنچ سکے اب جتنے آپ کے سوکھے اجزا تھے انہیں آپ دہی کے اندر شامل کر دیجئے اور اچھے طریقے سے انسے مکس کر لیجئے بعض اوقات جو ہے لوگ لسن ادرک بھی اور لیمن جوز بھی اسی کے اندر شامل کر دیتے ہیں لیکن میں اس طرح سے نہیں کرتی ایک اور طریقے سے بھی آپ چکن کو میرینیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے ڈرائی انگریڈینٹس سارے کے سارے چکن پر لگا دیجئے اور اس کے بعد ویٹ انگریڈینٹس لگائیے مگر مجھے یہ اس طرح سے کرنا زیادہ آسان لگتا ہے تو آپ اسے دہی میں مکس کیجئے تو سارے ایونلی ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے چکن کے اوپر یہ ہمارا بچر سے کٹ لگ کے جو آیا تھا چکن یہ وہ ہے اس نے باربیکیو سٹائل کے اس پر کٹس لگائے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لگائے ہوئے کٹس آپ چاہیں تو اس طرح کے کٹس بھی اپنے چکن کے اوپر لگا سکتے ہیں تو ہم اس چکن کو پہلے میرینیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کسی بھی کھولے برطن میں ڈال لیجئے اور وہ جو دہی میں آپ نے تمام مسالے مکس کیے تھے ان کو آپ اس چکن کے اوپر ڈال کے اچھے طریقے سے اس کا مساج کیجئے اسی دوران آپ اپنا لسن ادھرک کا پیسٹ اور لیمن جوس وہ بھی اس میں ڈال دیجئے ہمارے لیمن کافی بڑا ہے ہم اس کا جوس آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں اراؤنگ دو تین ٹیبل سپون کے قریب یہ بن جائے گا اس کو آپ ڈال دیجئے اس کے اندر اور ٹرائے کیجئے کہ اس کا کوئی بھی سیٹ جو ہے اس کے اندر نہ جا پائے آپ کے ہاتھ اگر صاف ہیں اور اگر آپ ہاتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ چکن کو آپ اچھے طریقے سے مسالہ تمام کٹس میں لگا کے اور میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں کوئی ویورز یہ سمجھیں گے کہ اگر ان کے پاس آون نہیں ہے تو وہ بیک چکن نہیں بنا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اس کو چولے پہ بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی بڑی دیکچی کے اندر وہ تھوڑا سا تیل ڈالیے اور اس پورے چکن کو اس کے تمام تر مسالے کے ساتھ وہ اس دیکچی میں ڈال دیجئے اور تیز آنچ پہ آپ اسے شروع میں پگائیے اور جب پانی ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیجئے تو آپ کا بھی بلکل ویسا ہی چکن تیار ہوگا جیسے کہ یہ بیک ہونے کے بعد تیار ہوتا ہے یہ ہمارا دوسرا چکن ہے اس میں بھی ہم نے اپنا مسالہ لگا دیئے اور اگر آپ ہاتھ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ اس طرح سے کٹس کے بیچ میں مسالے کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈال سکتے ہیں اب چکن کو آپ اوورنائٹ میرینیٹ کر دیجئے اور صبح میں اس کو جب آپ نکالیں گے تو اس کا پانی نہ استعمال کیجئے اس کو سائیڈ میں رکھیں اور اس کو ایک بیکنگ ڈش میں رکھ لیجئے اور اس کو ور سے اس کی ٹاگیں ملا لیجی اوورن کو آپ 420 ڈگری پہ جو ہے وہ پری ہیٹ رکھئے اور اپنے چکن کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اوئل ڈریزل کر دیجئے آپ کو اسا بھی اوئل ڈال سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں اور اس کو آپ بیک ہونے کے لیے اوورن میں ڈال دیجئے چکن کا جو میرینیٹ ہے اس کو اب آپ کسی بھی پین میں ڈال لیجئے اور اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے جو ہے وہ فلیم آن کر دیجئے اب آپ اس کے اندر دو ٹیبل سپون تلا ہوا پیاس شامل کر دیجئے اور اس کو پکائیے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ ایک گریوی کی شکل نہیں فارم کر لیتا اور تھوڑا سا اوئل نہیں چھوڑ دیتا جیسے کہ ایک سالن کی شکل ہوتی ہے ویسے اس کو بنا دیجئے اب ہم نے تقریباً ایک گھنٹے کے پاس جو ہے وہ اپنے چکن کو باہر نکال لیا ہے اور ہمارے پاس تھرمومیٹر ہے جس سے ہم اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیں گے 160 ڈگری تک اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے تو چکن ڈن ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس تھرمومیٹر نہیں ہے تو آپ چھوڑی سے بھی چکن کو چیک کر سکتے ہیں اراؤنڈ ایک گھنٹہ پانچ منٹ دس منٹ تک چکن ڈن ہو جاتا ہے اور یہ ہماری بیک چکن تیار ہے اس کو ہم نے بیک ویجیٹیبلز رائیس رائیتا اور وہ جو ہم نے میرینیٹ بنایا تھا اس کے ساتھ سرف کیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کے لیے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ چھوڑیے اور بیل کا آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹیفیکیشنز بل سکے تھانکیو بیری مچ اللہ حافظ